بسم اللہ الرحیم یا کنابدوں و یا کناستائین جناب محبود خان وزیر اعلیٰ پختونخواہ مراد سید یوٹھ کے رینما میرے پروینشل منسٹرز میمبرز پارلمنٹ اور میرے سواد کے جنونی ٹائگرز میں آپ کا شاندار استقبال کا شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے میں جو بھی لوگ صرف آپ نے ان کو ووٹ دینی ہے جو بلے کے اوپر کھڑے ہو اور جو ہمارے تحریک انصاف کے نوجوان بلے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں میرا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ الیکشن جیتنا ہے اچھا میں میرے سواد کے نوجوان اور میرے پاکستانیوں آج میرے لیے بہت خوش دین ہے آج میں نے خاص اللہ کا صبح اٹھ کے شکر ادا کیا کیا وہاں ہے سواد کے لوگوں میں کیوں اتنا خوش ہوں کیونکہ میں اور میری ٹیم پاکستان کا فورن آفیس میرا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں ایمبیسٹر منیر اکرم تین سال سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن پاس کریں اب نوجوانوں اسلامو فوبیا کیا ہے کیا چیز ہے یہ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ناؤ گیارہ کے بعد ایک پوری نفرت ایک نفرت کی لہر چلی مسلمانوں کے خلاف مغرب میں اور وہ کیا تھی وہ دو وجہ پہ تھی ایک کہ انہوں نے دہشت گردی اور اسلام کو کٹھا کر دیا دہشت گردی کا کوئی دین نہیں ہوتا اسلام اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود انہوں نے کٹھا کر دیا اور مسلمانوں کو ایسے تاثر دیا کہ اسلام کی وجہ سے دہشت گردی ہے ایک یہ اور دوسرا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور جو بھی اس کے خلاف مظاہرہ کرے وہ ازادی رائے کے نام پہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ وہ اور ہمیں برا بھلا کہتے تھے کہ دیکھیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں تین سال کوشش کی OIC کی میٹنگ میں اسلامی کانفرنس میں سب سے پہلے تین سال پہلے میں نے اپنے سارے مسلمان ملکوں کو کہا کہ ہمیں مل کے ہر فورم پہ اس کے خلاف بات کرنی چاہیے اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی تقریر وہاں جا کے پہلی دفعہ کسی پاکستان کے سربرانے اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی اور مسلسل میں کوشش کرتا رہا میرے یا نوجوان جب بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے سڑکوں پہ نکلاتے تھے توڑ پھوڑ کرتے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو میں ان کو تب کہتا تھا میں نوجوانوں میں یہ کیس لڑوں گا اور انٹرنیشنی میں کیس لڑوں گا اور کل اللہ کا کرم ہے کہ کل کل یہ فیصلہ ہوا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہوئی ستاون مسلمان ملکوں نے ملک کے پیش کی پاکستان کی ریزولوشن اسلاموفوبیا کے خلاف صبح سے ساری مسلمان دنیا سے مجھے مبارکیں مل رہی ہیں اسلاموفوبیا کا نقصان سب سے زیادہ جو مسلمان مغربی ممالک میں تھے ان کو ہوتا تھا آدمی داڑی داڑی والا نکلتا تھا اس کو پورا بلا کہتے تھے عورت مسلمان عورت ہجاب کرتی تھی اس کو سڑک پہ گالیاں نکالتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور آج سب سے زیادہ جو خوش ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں بیرون ملک مسلمان ہیں ہندوستان میں آج کل کل ہندوستان میں کرناٹیکا کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسلمان لڑکیاں ہجاب نہیں کر سکتی اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو ہجاب کرنے سے عدالت نے منع کر دیا کیونکہ وہاں ایک تحصب والی تنگ نظر والی رسس کی حکومت جو اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں عدالت نے ہی فیصلہ کر دیا کہ عورت اپنے سر پہ چادر نہیں لے سکتی یعنی عورتیں کپڑے اتار تو سکتی ہیں لیکن کپڑے پین نہیں زیادہ سکتی یہ ہے اسلاموفوبیا اور شکر اللہ کا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی اور اب میں سوال پوچھتا ہوں لوگوں نے فضل علمان میں تمہارے سے سوال پوچھتا ہوں ملتی ہو گئی سوری ملانا نہیں فضل علمان کیونکہ ملانا عالم دینوں کی دین کہ میں عزت کرتا ہوں تو میں فضل علمان سے پوچھتا ہوں کہ تیس سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی مغربی رینما کے مو سے ایک لفظ بھی نکالا اسلاموفوبیا کے خلاف بلکہ کسی سے بات بھی کی جب ہمارے مدرسوں کے بچوں کو آپ نکالتے ہیں عمران خان کے خلاف تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یہودی لابی ہے تو شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک تیس سال میں نہیں کر سکے پاکستانیوں یہ انیس سو تہتر کے بعد انیس سو تہتر میں پاکستان کی اسیمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو اپنے جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں یہ انیس سو تہتر کی اسیمبلی نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ اقلیت ہیں یہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے اور پندرہ مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن بنا دیا گیا ہے میں پوچھتا ہوں ان پچھلے پینتیس سال میں جو تین تین دفعہ وزیر آزم بنے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں اس کے خلاف بات کی کبھی آپ نے او اے ایسی میں بات کی اسلاموفوبیا کے اوپر اور خاص طور پہ نواز شریف جب آپ پرچیاں پکڑ کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرچی اسلاموفوبیا کی بھی پکڑ لینی تھی ایک کشمیر کی بھی پرچی پکڑ لینی تھی لیکن جو غلام لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بریف سسٹم نہیں ہوتا ان کا صرف اس طرح کے لوگوں کا جن کا پیسہ خدا ہوتا ہے جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں ان کی کامپیں ٹانگیں گی امریکی صدر کے سامنے انسان کو سواد کے لوگوں لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا آزاد ہو جاتا ہے انسان ہم نے میرے ساتھ جو چلے تھے پچیس سال پہلے ہم نے اپنی تحریک انصاف کا نصب العین رکھا تھا ایا کنابدو ایا کنستائن کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانتے ہیں اس لیے امران خان امریکی صدر ہو یا دنیا کا جو بھی صدر ہو اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے جھکتا نہیں ہے پچیسے نہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں نوجوانوں کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا ہمارے ملک پہ جب دوزار ہاتھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تاک یہ دو جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لنگ جب اقتدار میں تھے چار سو ڈرون حملے ہوئے پاکستان پہ چار سو ہماری عورتیں بچے مرے بے قصور لوگ مرے ہمارے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے سواد کے لوگوں نے کتنی قربانی دی کتنے لوگوں نے نقل مکانی کی گھر اجڑ گئے لوگوں کے تو یہ جو دو ملک کے سربراہ تھے کبھی انہوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ ایک طرف ہم تمہاری جنگ میں شرکت کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک پہ یہ گزری ہے نہیں گزری یہ کیوں نہیں بولے سواد کے نوجوانوں آپ بہت شہور لوگ ہیں سنیں کیوں نہیں بولے اگر امران خان کے بھی ارب اور روپے ملک سے باہر آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے میں نے یہاں سے چوری کر کے میں بھی بڑے بڑے محلات لنڈن کے اندر میرے ہوتے بچے میرے محلوں میں رہ رہے ہوتے بڑی بڑی گاڑیاں میں چلا رہا ہوتا چوری کے پیسے سے تو میں بھی ان کے صدر کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھا ہوتا کیونکہ جب سواد کے نوجوان جب وہ چاہیں آج جس طرح روسیوں کے ساتھ جتنے بھی روسیوں کے بڑے بڑے ان کے بسنمن کے باہر پیسے پڑے ہیں مغرب کے اکاؤنٹس میں بینکوں میں ان کے جائداد سب ضبط ہو رہی ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ جدر ان کے پیسے پڑے ہیں ان کے محلات ہیں جب چاہے وہ ان کو ضبط کر سکتے ان کے پیسے نے ان کو غلام بنایا ہے ان کے چوری کے پیسے نے ان کو جھکا دیا ان کے سامنے اور انہوں نے اس قوم کو جو ایک عظیم قوم ہے انہوں نے ہمیں بھی اپنی حرکتوں سے ہمیں دنیا میں ضلیل کیا ہے یہ سن لیں کہ ایک قوم سو گیدروں کی قوم جس کا سردار شیر وہ جیت جائے گی سو شیروں کی قوم جس کا سردار نواز شریف کی طرح گیدروں ہماری ایک عظیم قوم ہے اوپر کرپ جب لوگ بیٹھے ایک تو پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے قوم کو مکروز کر دیا دس سالوں میں ان کے چار گنا زیادہ کرزہ بڑا پاکستان کا ملک کو مکروز کر دیا باہر بیس بیس پچیس پچیس نیجی دورے کیے جب قوم کو مکروز کر رہے تھے اور اور میرے پاکستانیوں یہی نہیں صرف انہوں نے کیا انہوں نے ملک کے مفادات کو اپنی ذات کے لیے قربان کیا تو میں آج سواد کے لوگوں آپ کے سامنے یہ کہنا آیا ہوں کہ آپ سب اس ملک کی بقا کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نوجوانوں اپنے مستقبل کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو کرپ طولہ یہ جو تین چوہ اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ان کا شکار کر کر دکھاؤں گا کیونکہ یہ کر کیا رہے ہیں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے جو یہ نواز شریف نے ایک دوہ چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت کہ ایمپیز میمبر آب پارلمنٹ کے ضمیر خریدنے کے لیے یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آجائے اور کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں اور خریدنے اس لیے آئے ہیں کہ ان کو سب ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز دیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا سب نے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا نیب کو ختم کرنا اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنا شرم بھی نہیں آتی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے ساتھ ہی ختم نہیں انشاءاللہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہیں اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیسا پاکستان بنے گا اس میں سب چور ایک طرف ہو گئے اور ان سب نے مجھے موقع دیا ہے جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک گین سے تین وکٹیں گریں گی یہ وہ لوگ ہیں نوجوان ہو یہ وہ لوگ ہیں آج جو یہ خوف زدہ ہیں جس چیز سے خوف زدہ ہیں وہ یہ کہ ملک ترقی کر رہا ہے آج میں چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ مواز نہ کر لیں کہ ان کے دور میں حالات کیا تھے اور ہمارے ساڑھے تین سال میں کیا ہر پہلے دوالیاں نکالا ہوا تھا ان چوروں نے اس کے بعد کرونا آ گیا پاکستان وہ ملک تھا جس نے اپنی قوم کو ہم نے جو فیصلے کیے اپنی قوم کو کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت بھی بچائی دنیا یہ مانتی ہے دنیا کس طرف جا رہی تھی ہم نے دنیا کے مخالف فیصلے کیے اور آج دنیا کہتی ہے کہ جو پاکستان نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بچانے کیلئے فیصلے کیے ہم نے اس دور میں ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ کی سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان کا کٹھا کیا اس ٹیکس سے دس دس روپے ہم نے پٹرول اور ڈیزل کم کیا پانچ رپے یونٹ بجلی کم کی ہماری ٹیکس ٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس اس ملک کے اندر کبھی اتنا زیادہ زراعت کے اندر پیسہ نہیں آیا گندم کی ریکارڈ مکہی ریکارڈ چاول کی ریکارڈ فصل وہ ملک جس کے جو زراعت کا ملت پہلی دفعہ کسانوں کو اس طرح کا پیسہ ملا آئی ٹی جو نوجوانوں کا مستقبل ہے ریکارڈ آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی میں چیلنج کرتا ہوں ہر چیز میں ہم ان سے آگے ہم وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہوئے موسم کی تبدیلی کو بچانے کے لیے پہلے ایک عرب درخت پختون خواہ میں اگائے اب دس عرب درخت سارے پاکستان میں اگانے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے دس ڈیمز شروع کی ہیں پاکستان میں پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں مومن ڈیم دوزار پچیس میں جو سارے پشاور کے علاقے کو انقلاب آ جائے گا وہاں زراعت میں بھی پشاور کے لوگوں کو پانی بھی ملے گا اس کے بعد داسو ڈیم اس کے بعد باشا ڈیم دوزار اٹھائیس تک بنے گی جو پاکستان کا جو پانی ہے جو ریزور وہ دگنا ہو جائے گا اس سے اور زمین کاشت میں آئے گی اس سے اور زیادہ انشاءاللہ ان آج اس ملک میں ہوگا اس سے انشاءاللہ اور خوشحالی آئے گی پاہر میں سواد کے لوگوں ذرا مجھے اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ کیا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ہاتھ دیجے کرو ابھی میں بتاؤں گا کیا آپ تیار ہے کہ ایک گین سے میں تین مٹیں گراؤں اور یہ جو یہ جو لوگ ہیں نواز شریف باہر بیٹھا ہے اچھا یہ ذرا سنیں کبھی اپنے ٹیلی فون کے اوپر کبھی گوگل کر کے دیکھے ہیں کہ کبھی ہوا ہے تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر اس کے بچے باہر بیٹھے ہیں اربو روپے کی پروپیٹیز میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں بیٹی بیٹی کے نام میں چار بڑے بڑے لنڈن کے مہنگے علاقے علاقے گھار ہیں ایک ابھی تک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اس کے اس کا جو منشی عساق دار وہ بھی باہر بیٹھا ہے اس کے بیٹے بھی باہر اور وہ پتی سارے ادھر ادھر ہمارا جو تین کے ساتھ جو شکل نظر آتی ہے سوٹ پہن کے وہ سوٹ اس لیے پہنتا ہے کہ جب وہ یورپین کو ملتا ہے یا امریکی ایمبسی سر لوگوں کو ملتا ہے تو بتاتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی ہی ہوں دیکھیں میں نے سوٹ پہنا ہوئے میں انگریز ہی بولتا ہوں شعباز شعباز کے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا مقصود چپراسی کون ہے کون ہے مقصود چپراسی مقصود چپراسی وہ ہے جو شعباز شریف کی چپراسی بنا ہوا تھا ایک دن اس کو پتا چلا اس کے بینک میں تین سو پچھتر کروڑ روپے آ گیا ہے اور باقی جو نوکروں کے نام عدالدت میں پوچھ رہے کہ پیسہ کدھر سے آیا تو کبھی شعباز شریف کی کمر میں درد ہو جاتی ہے کبھی اس کا وکیل بھاگ جاتا ہے اس کو بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ عبران خان رہ گیا تو یہ اگلے دو تین مہینے میں یہ بھی جیل میں جائے سارے مجرم اور ملزم اکٹھے ہو کے اب کوشش کر رہے ہیں پیسے لگا کے کہ کسی طرح لوگوں کو خرید تو میں الیکشن کمیشن سے بھی ویسے آج پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ آئین کی اندر اجازت ہے کیا دنیا کی کوئی جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے کیا کبھی برطانیہ میں کبھی آپ نے سنا ہے جدر سے ہم نے جمہوریت لے کے آئے ہیں کبھی سنا کہ برطانیہ میں اس طرح کی حرکت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اور میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے عمر بن معروف وہ نہیں ان المنکر کہ تم اور پوری آیت ہے کہ تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف دیکھتے ہیں کہ چوری کے پیسے سے سیاستدانوں کو خریدا جا رہا ہے بیس بیس کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے تو قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ قوم اس کے خلاف کھڑی ہو لہٰذا ستائیس تاریخ کو جو میں نے اسلام آباد میں انسانوں کے سمندر کو دعوت دی ہے اس کو اس قرآن کی آیت کے اوپر دعوت دیا امر بال معروف میں چاہتا ہوں میری قوم نکلے اور اسلام آباد میں پہنچ کے بتائے دنیا کو کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان چور کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان منافقوں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں پاکستان پائی دابا